تھے ہم میری اوپوزیشن کے آہ شاید وہ پی ڈی ایم میں بھی اتنے لوگ لے آتے تو بہت اچھا ہویا تھا لیکن وہ یہاں سارے موجود تھے ان کے بھی بڑے پیشنٹلی آرگومنٹ سنیں اور آرگومنٹس کے اندر جو سب سے پہلی اوپزوریشن ہے وہ یہ کہ آہ الیکشن کمیشن نے میری اوپوزیشن سوال کیا کہ آپ کے پاس جہاں اتنے سارے فورم تھے وہاں آپ کیوں نہیں گئے اور کیوں جہاں آپ کو متعلقہ چیزیں فوراں ملنی تھی وہ کیوں نہیں اس چیزوں کو ویل کیا تو یہ سوال پہ سب گمسم تھے کسی نے کہا کہ میری طبعی خراب تھی کسی نے کہا میرے جوتے گز گئے ہیں کسی نے کہا مجھا پبلیسیٹی سٹنٹ کے لیے ضروری تھا کسی نے کہا کہ میں آپ لوگ کا میڈیا کا کہ ٹائم لوگ شاید آپ لوگ ان کو دس پندہ منٹ کی کوریش کر دیں لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ میڈیا بہت اگر اچھا ہو جائے تو دو ڈائی منٹ سے اوپر دیتا نہیں ہے نہیں تھی ثبوت سمیت وہ ہم نے الیکشن کمیشن کا آگے سبمیٹ کر دی جو بڑی کلیلی بتاتی ہے کہ بفور ان ٹائم ایز ایم ای نے ایوریٹھنگ واس ڈان ان مائی پارٹ اور میری کلیارٹی اور میری انوسنس وید پروف ہے باقی طرف تو سے فوٹو کاپیاں الگ الگ ڈیٹس الگ الگ کہانی ہیں جس کا والی وارث نہ خود وہ بن رہے نہ کوئی اور بن رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب چیز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھیں گے لیکن وہ سب چیزیں بھی اللہ کے ہاتھ میں تو ہمارا جانتا ہے کیس پلیٹ کرنا تھا کیس کی ایویڈنس دینے تھے مطمئن کرنا تھا وہ ہم نے کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی سائٹ پہ افسردگی بھی ہے اور شاید ان کے دل میں خوشی ہے کہ ایک صحیح آدمی فائٹ کے لیے کھڑا ہوا تھا اور کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہی رہے گا تو میں سب کا شکر گزار ہوں کوئی سوال اگر آپ کے ہے دیوام میں بتائیں کہ امریکی شہریت کے حوالے سے آپ نے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا کہ آپ کوئی قانون دان نہیں ہے آپ کو گاڑیوں کا زیادہ علم ہے تو آپ نے اپلائی ہی نہیں کیا آپ نے یہ کشاف کیا کہ آپ نے شہریت چھوڑنے کے لیے اپلائی نہیں کیا امریکی قانون کے تحت اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے دیکھیں مطیلہ جان صاحب آپ کا اور میرا محبت کا جو رشتہ ہے نا وہ ساری زندگی چلے گا نمبر ایک نمبر دو ایک ہے آپ نے سوال بھی آپ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں جواب بھی آپ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا کوشش رہی دیڑے دو سال لیکن ٹھیک ہے آج آپ دی لوگ جو بنائیں گے بڑی جنمن کی میں نے سنی دیکھیں مطیلہ جان صاحب اور میرے سارے دوست جو میڈیا کے ہیں مطیلہ جان صاحب کا میں نام اس لیے میرا محبت ان سے بہت ہے جان جان کر کے میں ان سے بات کرتا ہوں جو جو چیزیں ہم سے سوال کیے جواب ہم نے وربل بھی دیئے ریٹن بھی دیئے اور ثبوت بھی پیش کیے لیکن اپوزیشن کی طرف سے نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی خاطر خاط ٹھوس ڈیبیٹ تھی نہ آرکیومنٹ تھا میرے خیال سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے جوتے گز گئے ان کو اب ایک منٹ کی اگر میری گزارش ہوگی ہاتھ جوڑ کے تھوڑی سی کوریش دے دیں گے تو مربانی ہوگی ورنہ کچھ تو یہاں تقریح کرنے شام تک کے لیے آگئے تھے جناب علی سر آپ شکریہ آرڈر کرنے کے لیے بختے پر گئے آئی کورڈ گئے لیکن وہاں سے آپ کو فاہا الیکشن کمیشن میں ساڑھ اندر خیشتہ کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پر لگتا ہے آپ جنہائی پر اگر جوال دمات روالی تو اتنا ٹائم نہ زائن دیکھیں آپ کی بات بجا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ہمارا صرف آگیومنٹ صرف جو تھا وہ اس روشنی میں تھا آج الیکشن کمیشن وہی سوال کر رہے ہیں وہی الیکشن کمیشن نے سوال کیا تھا اس کے اندر جو ہمارا آگیومنٹ ہے یا ہماری طرف سے جو بات ہو آپ کی بجا ہے لیکن اس میں ٹرائل کورٹ کا کنفیوجن تو ہمارے انڈ پہ ہے کہ is it ٹرائل کورٹ is not a ٹرائل کورٹ یہ ٹرائل کورٹ ہے الیکشن کمیشن یا نہیں ہے ہم اس کے اوپر گئے تھے تو وہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے اور ایسے جتنے بھی رائٹس ہیں سب سب آویل کر رہے ہیں ہم بھی آویل کر رہے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پرٹن بہت سوال آہ الیکشن کمیشن نے مینلی کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹرابینونز میں نہیں گئے ادھر بھی جھوٹ بولا گیا اور اس کے بعد جو سارے فورمز تھے ادھر بھی نہیں گئے وہاں بھی غلط بیانی کی گئی اپوزیشن کی طرف سے تو میرے خواہد سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی باقی اللہ کے حوالے دیکھیں نائیک آپ ایک آورسیز یا سٹیزن کا ایک کارڈ ہوتا ہے جو نادرہ ایشو کرتی ہے ہر سٹیزن کو تو جو میرے ہاتھ میں اور میری چیزیں جو میرے حساب میں تھی ساری چیزیں یہاں تک کے نائیک آپ بھی میں نے نہیں چھوڑا اور جو سرٹیفیکیشن جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو نیچرلی سرٹیفیکیشن آپ کا رائٹ ہے کیونکہ آپ سسٹم کے تھو کر رہے ہیں سرٹیفیکیٹ کے اوپر سوال آپ پانچ سو کر سکتے ہیں لیکن سسٹم کو آپ کمپیٹرین سسٹم کو آپ جگل اراؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری بڑی اور اس کے ساتھ ہی اسی ڈیٹ سے میرا آئی ڈی کارڈ بھی جڑا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی سب چیزیں اللہ کی مہربانی سے سچ ہے سر یہ تو الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں چھے مینے بات کرتے ہیں صاحب یہ جو نادرہ نے سرٹیفیکیٹ جاری کیا ہے بلکہ اگر آپ کے وکیل اس کی برداد کر سکتے ہیں کیا یہ ایک سٹینڈرڈ سرٹیفیکیٹ ہے جو دوسروں کو بھی اسی دوبان کے ساتھ دیا جاتا ہے دوسرا شہریہ چھوڑنے کی تاریخ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا آپ نہیں بتا رہے تو وہ آپ بتانا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک آپ نے سرٹیفیکیشن کی بات کی وہ ہر پاکستانی گا رائٹ اکراس دو بورڈ ہے جو مانگے گا اس کو مل جائے گا وہ لینگویج تو آپ وکیل ہوں گے آپ کو پتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا لیکن لیکن آپ نادرہ سے ویریفائی کریں میں نادرہ دوسرا 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 سوال جو آپ نے کیا میرے خیال سے ہم نے اب تاریخ کا تو تاریخ ہم بتا چکے لیکن میری تاریخ کے اوپر ہمیشہ سوال آپ کیونکہ تاریخ کے اوپر واضح فضائد کرتے تو جب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی تاریخ کا تو آپ بتاتے نہیں ہیں جبکہ آپ کے پاس ہیڈے پہ کریں میں نے کم سے کم درجن ریمائنڈر آپ کو دیئے آپ اس کا بھی نہیں بتاتے تو جب آپ کو یاد نہیں اور آپ گھول مول کر لیتے ہیں ہاں میں شاید آپ کے وی لاغ میں آکے ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹیٹ سمیت اور بہت سارے سوالات کریں گے تو مزہ بھی آئے گا تھوڑا جنابی علی بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی